چکن کی کلیجی کے بارے میں اکثر یہ سننے میں آتا ہے کہ اسے کھانے سے بلی بیمار ہو جاتی ہے یا مر جاتی ہے اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ برائلر مرگی کو ایسے کیمیکل کھلائے جاتے ہیں جن سے صرف چالیس دن میں ایک چوزہ پوری مرگی بن جاتا ہے اور یہ سارے کیمیکل کلیجی میں ہی سٹور ہوتے ہیں لہذا کلیجی بلی کو نہیں کھلانی چاہیے یہ بات یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ برائلر کو بہت ہی خطرناک کیمیکل کھلائے جاتے ہیں اور اس لئے ہمارے ہاں پایا جانے والا برائلر انسانوں کے لئے صحیح بخش غزہ نہیں ہے لیکن یہ بات بالکل غلط ہے کہ برائلر کو دیے جانے والے کیمیکل کلیجی میں سٹور ہوتے ہیں کیونکہ جگر کسی قسم کے کیمیکل سٹور نہیں کرتا البتہ کلیجی کھلانے سے بلی بیمار بھی ہو سکتی ہے اور مر بھی سکتی ہے اگر کلیجی بیمار مرگی کی ہو یا پھر اسے کھلانے میں بے احتیاطی کی جائے تو پھر یہ واقعی بلی کے لئے بے حد نقصان دے لہذا سب سے پہلے تو اس بات کا خیال رکھیں کہ کلیجی صحت مند مرگی کی ہو اور اس کی نشانی یہ ہے کہ صحت مند مرگی کی کلیجی گہرے براؤن کلر کی ہوتی ہے یا چاکلیٹی کلر بھی آپ کہہ سکتے ہیں رنگوں کی کلیجیاں بھی اس میں شامل تھیں اس میں سے یہ ہلکے سبز رنگ کی کلیجی یقیناً کسی انتہائی بیمار مرگی کی کلیجی ہے اور یہ ایک دوسری کلیجی دیکھیں جس میں آپ کو ڈاٹس نظر آ رہے ہیں یہ مرگی بھی جگر کے کسی آرزے میں مبتلا تھی کہ دونوں کلیجیاں مرگی کو کھلانے کے قابل نہیں ہیں البتہ یہ دوسری لائٹ براؤن کلر کی کلیجیاں گو کے کم صحت مند مرگیوں کی ہیں لیکن مجبوری میں کلیجی آپ کھلا سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہی ہے کہ آپ دکان پر ہی کلیجیوں کو چیک کر کے کم گہرے رنگ والی کلیجی دکان سے تبدیل کرو دوسرا اہم نکتہ یہ ہے کہ کلیجی ہمیشہ فریش خریدیں دکاندار کی فریز کی ہوئی کلیجی کبھی بھی مت خریدیں کیونکہ کلیجی کی شیلف لائے بہت کام ہوتی ہے اگر حلال ہونے کے ایک گھنٹے کے اندر اندر اسے فریز نہ کیا جائے تو یہ اپنی خضائیت کھو دیتی ہے اس کا رنگ بھی بدل جاتا ہے کیونکہ دکاندار کلیجیوں کو بڑے بڑے تھیلے بنا کر اسے جب آپ ایسے ڈی فریزر میں رکھتے ہیں جس میں اور سمان بھی پڑا ہوتا ہے تو کلیجی بہت دیر سے ڈھنڈی ہوتی ہے لہٰذا اپنی خضائیت کھو دیتی ہے اور جب اسے دوبارہ روم ٹیمپریچر پر ڈی فریز کیا جاتا ہے تو اس کا رنگ بلکل مٹی کے کلر کا ہو چکا ہوتا ہے اور اگر آپ اسے اپنی دو انگلیوں سے دوبائیں تو یہ گیلی مٹی کی طرح ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے جبکہ فریش کلیجی دوبانے سے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوتی فریش کلیجی کو گھر لانے کے فوراں بعد دھو کر اگر چار چار کلیجیوں کے پیکٹ بنا کر فریزر میں رکھ دیں تو پھر آپ ارام سے اسے ہفتہ دس دن تک استعمال کر سکتے ہیں یادرے اس سے زیادہ دنوں تک کلیجی فریزر میں مت رکھیں اور کوشش کریں کہ فریزر یا ڈی فریزر میں کلیجی ایسی جگہ رکھیں جہاں یہ فوراں جم جائے تیسرا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ کلیجی کو ہمیشہ دھو کر بلی کو ڈالیں کلیجی پر انتڑیوں کے بدبودار غدود لگے ہوتی ہیں جو بلی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ کلیجی یا کسی بھی قسم کا گوش زمین پر مت پھینکیں بلکہ کسی شاپر یا ڈسپوزیبل پلیٹ میں رکھ کر بلی کو دیں کیونکہ زمین پر پھینکنے سے جرح سیم سے بھرپور مٹی بھی گوش کے ساتھ چپک جاتی ہے جو بلی کو بیمار کر سکتی ہے پانچمہ پوائنٹ یہ ہے کہ اکثر اوقات کلیجی کے ساتھ سبز رنگی چھوٹی سی تھیلی لگی رہ جاتی ہے یہ مرگی کا پتہ ہے جو زہر سے بھرا ہوا ہوتا ہے اسے کلیجی سے کھینچ کر اتارا جاتا ہے لیکن اسے اتارنے کا ایک خاص طریقہ ہے کیونکہ ناتجربہ کار بندہ اگر اسے کھینچنے کی کوشش کرے تو یہ تھیلی پھٹ جاتی ہے اور اس کا زہر فوراں کلیجی میں جذب ہو جاتا ہے یہ عمل اتنی تیز سے ہوتا ہے کہ اس کے بعد کلیجی کو دھونے سے بھی زہر کا اثر زائل نہیں ہوتا اس لئے کلیجی کو ایک بار اس جگہ سے ضرور دیکھیں جہاں پر تھیلی لگی ہوتی ہے اگر اس جگہ معمولی سا بھی سبز رنگ نظر آئے تو ایسی کلیجی بلی کو کبھی مت کھلائیں کیونکہ یہ سبز رنگ تھیلی کے پھٹنے کی نشانی ہے اور کلیجی کے زہر علود ہونے کی گواہی ہے ایسی کلیجی کو کڑے میں فینکنے کی وجہ چھوڑے ٹکڑے کر کے گڑر میں بھا دیں تاکہ دیگر جنگلی جانور یا پرندے بھی اس زہریلی کلیجی سے محفوظ رہ سکیں چھٹا اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ کلیجی کے ساتھ دل بھی ہوتا ہے اور اس دل پر ایک چکنین جھلی ہوتی ہے اکثر بلیاں اس دل کو سالم نگل جاتی ہیں اور یہ دل جھلی کی بدولت انہیں حضم نہیں ہوتا اور فضلے میں ویسے ہی سالم نگل جاتا ہے لہٰذا دل کے اوپر موجود جھلی کو اتار کر دل میں ایک چھوٹا سا کٹ لگا دیں تو یہ بلی کو حضم کرنے میں مدد دے گا ان تمام باتوں کا خیال رکھ کر اگر آپ کلیجی بلی کو کھلائیں تو یہ ایک بہت ہی اچھی خوراک ہے خاص طور پر بہت زیادہ عمر کی بلیوں کے لیے یا بہت ہی چھوٹی بلیوں کے لیے جیسے کہ دو یا تین ماہ کی یا بیمار بلیوں کے لیے کیونکہ بلیاں جب بیماری کی ابتدائی سٹیج پر ہوتی ہیں تو سر خوراک کھانا چھوڑ دیتی ہیں اور بیماری سے ٹھیک ہونے کے بعد بھی ایک دو دن تک صرف نرم ترین خوراک کھانا ہی پسند کرتی ہیں یہ جو بلی آپ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں براؤن گولر کا بلہ یہ آج سے ٹھیک ایک سال پہلے میں نے اپنے گھر کے بلکل باہر دروازے سے ریسکیو کیا تھا کیونکہ میں گھر کے باہر دروازے پر ہی بلیوں کو کھانا ڈالتا ہوں بہت سی بلیوں کو تو یہ وہاں پہ کہیں سے آیا اور یہ کافی بری حالت میں تھا ایک مہینے سے کام اس کی ایج تھی تو میں اس کو اٹھا کے پھر اپنے گھر کی چھت پر لے گیا کیونکہ میری والدہ بھی بلیوں کے بڑے خلاف ہیں تو میں گھر کے اندر تو نہیں اس کو رکھ سکتا تھا اور باہر چھوڑ نہیں سکتا تھا تو اس کو پھر جو میں ہماری سیمنٹ کی ٹینکی ہے پانی کی اس کے نیچے کافی تھندک ہوتی ہے گرم موسم میں بھی تو وہاں پہ میں نے ایک باکس رکھ کے تو اس کو وہاں پہ رکھ دیا پانی پاس رکھ دیا اور تھوڑی سی خوراک بھی رکھ دی اور یہ اتنا انٹیلیجنٹ ہے بلیوں میں بھی انسانوں کی طرح کچھ انٹیلیجنٹ ہوتی ہیں کچھ کام انٹیلیجنٹ ہوتی ہیں کچھ ڈفر قسم کی ہوتی ہیں تو یہ بہت انٹیلیجنٹ ہے جیسے ہی میں اس کو اوپر لے کے گیا ہوں اور اس نے ڈبا دیکھا ہے اور پانی دیکھا ہے اور خوراک دیکھی ہے یہ چپ کر کے جا کے دبے کے اندر جا کے لیٹ گیا ہے جیسے اس کو پتا چل گیا تھا کہ now he is in safe hands تو تب سے یہ میرے ساتھ اٹیچ بھی بہت ہے یہ جب تھوڑا بڑا ہو گیا تو پھر یہ بولنا شروع کر دیتا تھا اکیلہ اوپر رہتا نہیں تھا تو پھر میں اس کو کسی وقت اپنے روم میں لے آتا تھا اور گھر والوں کی نظر بچا آ کے تو یہ پھر یہاں پہ تھوڑ دے رہتا تھا کمرے میں پھر اس کو میں اوپر چھوڑاتا تھا کیونکہ مجھے اپنے بھی کچھ کام کرنے ہوتے ہیں اور ان کو کمرے میں چھوڑا نہیں جا سکتا unattended تو اس طرح اس کے ساتھ ایک لنک بنا ہوا ہے ابھی بھی یہ اب ایک سال سے اوپر اس کی ایج ہو گئی ہے یہ تین چار گھنٹے میرے کمرے میں رہتا ہے کھا کے اور اس کے بعد یہ سو جاتا ہے اور یہی پہ اور اس کے بعد پھر میں اس کو باہر نکال دیتا ہوں باہر بھی کہیں زیادہ دور نہیں جاتا ایک بائیں طرف ایک گھر چھوڑ کے ایک دوسرا گھر ہے جس کی اپر پورشن خالی ہوتا ہے اس کے ٹیرس پہ جا کے بیٹھا رہتا ہے نیچے آنے جانے والوں کو دیکھتا رہتا ہے اور پھر اپنے کھانے کے ٹائم پہ آتا ہے کھانا کھا کے پھر چلا جاتا ہے تو یہ میرا روٹین ہے اس بلے کے ساتھ امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافہ کا باعث بنے گی میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ